بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں جو ملحسن باجوہ ہوں آج پچیس جون ہے جبکہ منگل کا دن ہے آج انتہائی اہم ترین سماعت مکمل ہوئی اور اگلی تاریخ یعنی کہ جمعرات تک اس کو ملتوی کیا گیا لیکن آج کی سماعت فیصلہ کن سماعت رہی میں نے یہ آج صبح ہوئی آپ کو بتا دیا تھا صبح سویرے والی ویڈیو کے اندر کہ آج فیصلہ ہو جائے گا نظر آ جائے گا میں نے تقسیم بتا دی تھی کہ یہ 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 ججیز ادھر ہیں اور یہ 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 ججیز ادھ لیکن جو میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا آج وہ بھی ہوا وہ یہ کہ وہ جو پانچ ججیز ہیں انہوں نے آج قاضی صاحب کو مکمل ایکسپوز کر دیا ہے ان تمام سوالوں نے ان تمام باتوں نے ریمارکس نے اور الیکشن کمیشن کے وکیل کو ڈیفینڈ کرنے میں قاضی صاحب بزاتے خود بھی ایکسپوز ہو گئے آج جس طرح سے قاضی صاحب کو پانچ ججیز نے ایکسپوز کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد تمام پردے ختم ہو چکے ہیں بلکہ پاکستان تحریکین صاحب کو بڑے واضح طور کے اوپر آئندہ کسی بھی سماعت سے پہلے کوئی بھی ایسا کیس جس میں پاکستان تحریکین صاحب پارٹی ہو اس میں یا سنی اتحاد کیونسل پارٹی ہو انہیں واضح طور پر کہنا چاہیے کہ جناب جس بینچ کے اندر قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں گے ہم اس بینچ میں نہیں جائیں گے یا پھر ہمارے مقدمات کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سمجھے نہ لگایا چاہیے آج بڑے حیران کن طور پر کل قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو جوش و جذبے کے ساتھ ایسے مدب اڑ اڑ کے سوال کر رہے تھے اٹھ اٹھ کے سوال کر رہے تھے جن کے تیور ہی بدلے ہوئے تھے آج وہ جہاں پہ الیکشن کمیشن کا وکیل پھر جاتا تھا اسے نکلوا دیتے تھے یعنی دو تین جگہوں پر آج ایسا ہوا کہ لٹرلی بتمیزی کی لٹرلی بتمیزی کی الیکشن کمیشن کے وکیل نے لیکن اس کو بیسے بچوا کے لے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایسے یعنی آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی آگومنٹ ایک موقع کے اوپر جسٹس آئیشہ ملک بولی انہیں کہا یہ ان اپروپریئیٹ وے ہے باقی جذب بھی بولی لیکن اس کو انہوں نے بچوا کے لے گئے اسی طرح سے اتنا ہی سخت اور بتمیزانہ لہجے سے میں یہی کہنا جی کہ بتمیزانہ سے مراد ہے کہ جس طرح کوٹ کا لہجہ ہوتا ہے اس لہجے کے بغیر جو ہے وہ انہوں نے جناب آنریبل جسٹس عطر من اللہ صاحب کو جواب دیا تو یہ آج کی ساری سماعت کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ بچایا گیا ریسکیو کیا گیا بلکہ حسنات ملک صاحب کا بھی میں یہ ٹویٹر کے اوپر پڑھ رہا تھا ان سے منصوب ایک بیان چل رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آج پانچ منٹ سماعت اور رہتی تو باقی ججز یہ کہہ دیتے کہ قاضی صاحب آپ بھی موجودہ سسٹم کا حصہ ہیں اس حد تک بات گئی اس سے زیادہ اب کیا ہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ان سے منصوب ایک بیان چل رہا جس میں ٹویٹر کے اوپر چل رہا کہ اگر اور پانچ منٹ سماعت چلتی تو چیزیں پر پتہ نہیں کہیں اور ہی چلی جاتے ہیں تو آج یہ سماعت ہوئی نمبر ایک یہ میں نے آپ کا سامنے رکھنا ہے پاکستان تحریک انصاف نے جرگاہ بلانے کا اعلان کر لیا ہے اس بارے میں اور پاکستان نے ایک ایک سو بہتر ممبران کی پارلیمنٹ یعنی کہ وہ تمام لوگ جن سے یہ حق چھینا گیا یا جن کے جن کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ان کی ایک سیشن بلایا احتجاج کا پوری پلاننگ بن چکی ہے سو یہ دو تین بڑی بڑی خبریں ہیں میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ ساری تفصیلیں آپ کے سامنے رکھتوں لیکن سب سے پہلے سنیے کہ آج یہ ملتوی ہونے سے پہلے پہلے الیکشن کمیشن کے وکیل نے کیا اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی اور اس کے اوپر باقی تمام ججز کا کیا جواب تھا سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن کے وکیل اس بارے میں جواب ہی نہیں دے سکے وہ یہ بتا ہی نہیں سکے کہ آپ نے انڈیپینڈنٹ کیوں جو ہے نا وہ ڈیکلیئر کیا دوسرا آج وہ ریکارڈ بھی صحیح سے پیش نہیں کر سکے بلکہ ایک جگہ پر آکے فیصل صدیقی صاحب نے جو ہے نا وہ مدد کی تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں جی ایک سیاسی جماعت کے منچور میں اقلیتی خانہ شامل نہیں تو اقلیتوں کی لسٹ میں دی جائے گی تو اقلیتوں کی لسٹ نہیں دی جائے گی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کہا ٹھیک ہے کہ اقلیتی خانہیں شامل نہیں ہیں تو پھر انہیں اقلیتیں کی لسٹ بھی نہیں دیں گے کہ کس حساب سے سیٹیں پائی جائیں گی بانٹی جائیں گی اس موقع کے اوپر انہیں کہا کہ جناب اب الیکشن کمیشن کا وکیل یہ کہتا ہے یہ دیکھئے سکندر صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر تمام سیاسی جماعتیں مل کر ایک سیٹ سیکیور کریں اور باقی تمام تو سیونٹی نائن مثال ہے سیٹیں جو ہے وہ یا جتنی بھی باقی بخیہ سیٹیں ہیں وہ آزاد امیدوار جیت جائیں تو آزاد امیدواروں کو کوئی سیٹ بھی نہیں ملے گی اور اس ایک سیٹ کے اوپر باقی تمام سیٹیں مجزاب جو ہے وہ اس ایک سیٹ کو مل جائیں گی یہ بات کی تو ججز نے ہسنا شروع کر دیا تو اس کے پر سکندر صاحب نے بڑے بتمیزانہ لائج میں کہا کہ میں میں لوڈ کا حاسی سن رہا ہوں یہاں سے لیکن میں جو ہے نا وہ آپ کو جو کہہ رہا ہوں جو جو تیکسٹ وہی قاضی صاحب علا بیان جو تیکسٹ آف دا کونسٹیوشن ہے میں تو اس کے مطالب چلو جو کونسٹیوشن کی کتاب کہلی ہے حالانکہ کونسٹیوشن کی کتاب کیا ان جسٹس کے اوپر مبنی ہے تو وہ جو متناسب نمائندگی والا قانون ہے اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے جسٹس آئی شاہم ملک بولی تو متناسب نمائندگی والے قانون کے اوپر آپ میں تھا وہ کیا اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے انہیں کہا آپ میرے میں تو شاید جتنی اقل نہیں ہے جتنی جسٹس خاضی فائز زیسا صاحب میں ہے محترم چیف جسٹس صاحب کے اندر ہے کہ جسٹس سے وہ یہ بان کر رہے تو باقی ایک چیز جو حیرام کن تھی آپ وہ ججز کون کون سے آج ججز نے وہ دھرڑ کر رکھا ہے جسٹس منیب جسٹس منصور علی شاہ جسٹس آتر من اللہ جسٹس آئی شاہ ملک جسٹس جمال مندخیل اور کسی حد تک آج جسٹس یحیٰ فریدی کل میں نے آپ کو بتایا تھا جسٹس یحیٰ فریدی کا ووٹ امپورٹنٹ ووٹ ہو سکتا ہے وہ کس طرف جائے گا ایدھر جائے گا ایدھر جائے گا اب ایک ووٹ نے فیصلہ کرنا ہے اور وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ووٹ ہوگا حسن عزر رزوی صاحب کا رزوی صاحب کس طرف جا رہے ہیں کیونکہ محمد علی مدر صاحب تو آج انہوں نے بھی اپنا آہ جو ہے نا وہ آہ ڈسکلوز کر دیا کہ وہ کیا انہوں نے آج اس طرح سے سوال کی آبیسلی بار 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 آہ بات ہو رہی تھی بل لیکن نشان حسن عزر ووہ قاضی صاحب کے پیچھے پڑ گیا وہ فیصلہ وہ جان نہیں چھوٹے گی کس طرف کہیں گے جتنی دباہ میں اس کے بارے بات نہیں کرنے دوں گا میں یہ نہیں کرنے گا آپ ججمنٹ کی بات نہ کریں آپ فلانا کریں آپ فلانا کریں بھائی آپ کو سننا پڑے گا آپ نے ججمنٹ دی ہوئی ہے آپ نے ججمنٹ دی ہوئی ہے اگر آپ جسٹس منیر بن چکے ہیں مثال ہے آپ کے لئے یہ ججمنٹ جسٹس منیر والی ججمنٹ ہی بن چکے ہیں آپ کرتے ہیں ہیں آپ اپنی جان چھوڑانے کوشش کریں پوری زندگی آپ یہ قانون کی کتابوں میں لکھا گیا یہ زیادتی لکھی گئی جمہوریت کے ساتھ آپ جمہوریت جمہوریت کرتے رہتے ہیں اور آج ساری چیزیں ہی اس اس مسئلے سے شروع ہوئی ہیں وقال صاحب کہتے ہیں نا 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 اس بارے بات نہ کریں آپ کو سننا پڑے گا آپ کو دیکھنا پڑے گا کہا صاحب آپ نے فیصلہ کی ہے کسی اور نے تو نہیں کیا خیر تو اب حسن عزیزوی صاحب یہ ان کا ووٹ بھی ویسے بھی پوری دنیا نے دیکھا لیکن اندر خانے جو اس سے ہٹ کے اندر چیمبرز کے اندر کیا چل رہا ہے وہ بھی وہ ریپورٹ کریں اور وہ جو وہ ریپورٹ آ رہی ہے وہ بڑی خطرناک ریپورٹ ہے اچھا جی جسے سطرے میں نے اللہ نے کہتے ہیں کہتے ہیں جی ہم نے اپنی تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا ابھی تو ہم موجودہ درخواستوں پر بات کر لیں لیکن مستقبل میں ایسا وقت ضرور آئے گا جب سپریم کورٹ کو دوبارہ جب سپریم کورٹ دوبارہ افسوس کرے گی قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کی بات ہو رہی ہے جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب آج بیٹھ کر وہ ذریف کاری بھٹو صاحب کے کیس کا بات کر رہے ہیں تو یہ اترمین اللہ صاحب کہہ رہے ہیں وقت آئے گا جب آج کے فیصلوں کے اوپر افسوس ہوگا قاضی صاحب آپ کا نام مٹے گا نہیں تاریخ آپ یاد رکھے جائیں گے آپ قاضی صاحب ایک مثال بن جائے ہیں قاضی صاحب نے جو فیصلے دی جس طرح سے دیئے ہیں وہ ایک مثال بن جائی اور قاضی صاحب کو ہانٹ کریں گے وہ فیصلے اچھا جسٹس اترمین اللہ نے کہا دو فروری دو ہزار چوبیس والا الیکشن کمیشن کا فیصلہ سپریم کورٹ کی غلط تشریح پر ہے کیا ہمیں الیکشن کمیشن کے غلط تشریح پر مبنی فیصلہ نہیں دیکھنا چاہیے یا نظر انداز کر دینا چاہیے ٹھیک ہے جسٹس منیب اختر نے کہا الیکشن کمیشن کے وکیل اور یہ اچھا ہمارے دو کے حوالے سے اہم سوالات الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر بشیر کا پارہ ہائی ہو گیا چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو جھاڑ پلا دیا آپ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا حوالہ کیوں دے رہے ہیں دے رہے ہیں تو پڑھیں یعنی کہ ججمنٹ کی بات نہ کریں بات نہ کریں ججمنٹ کی جسٹس منیب اختر نے پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دی یہ دے دیا جہاں سے بلہ کھینچا گیا تھا اس نکتے پر معاملہ آ گیا اہم ترین اہم ترین اہم ترین بحث جو ہے وہ جاری رہی جسٹس منصور علی شاہ جسٹس عطر من اللہ جسٹس جمال مندو خیل جسٹس آئیشہ ملی کے الیکشن کمیشن کے وکیل سے اہم سوالات دو سیکشن پڑے ہیں ابھی تک صرف آپ نوٹ کر لیں آپ کو کہہ رہے ہیں آگے بڑھیں چیف جسٹس اگر ہمیں سیکشن سمجھ نہیں آیا تو کیا کریں آپ کو روک کر سمجھیں گے نا جسٹس منصور علی شاہ نے کہا وہ کہہ رہے ہیں آگے بڑھیں آگے رو بڑھیں منصور علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں ہم سمجھ نہیں آرہا ہم آگے بڑھیں گے نا ہم تو آپ کو روک کے پوچھیں کہ بھئی اب کیا کرے ہیں وکیل الیکشن کے پیش نے کہا جی سار میں نوٹ کر رہا ہوں آگے چلیں بار بار کہہ رہے ہیں نوٹ کریں چیف ایسے سیس قاضی فائز سیسا نے کہا جسس آئی شاہ ملک کا بلہ کھیچنے کا سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا پھر حوالہ اور پھر اس کے بعد کچھ دیر جو ہے وہ سماد میں وقت پا ہو اس کے بعد سماد پھر شروع ہوئی ٹھیک ہے آج سلمان اکرومری راج سیسا نے کہا میں ڈاکیمنٹس کلنہ چاہتا ہوں بیٹھ کے سماد کر رہے ہوتے ہیں پاکستان تحریکے اور آج فیصل صدیقی صاحب نے نا مٹھی 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 صحیح کی ہے کادی فائز صاحب کی وہ بھی میں آگے چل کے باتا ہوں لیکن کہتے ہیں جی میں ڈاکویٹس نہیں لوگا ٹھیک ہے جناب اور اس کے بعد آہ 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 پورے پاکستان نے دیکھا election commission inquiry کیوں inquiry کی کہ یہ کیوں ہوا اس کے پر آہ جو وکیل ہے وہ سنیے کتنا ایروگرنٹلی کہتے ہیں وہ جی میں نے تو پریس کانفرنس نہیں دیکھی میں نے تو کوئی پریس کانفرنس نہیں دیکھی اب سنے درہ وہ سنیے درہ جواب کہتے ہیں سنے درہ بہت امپورنٹل موامل آگے لہجہ چیک کیجئے گا اب وکیل کا لہجہ دیکھیں موسیقی میں نے وہ پرس کالفرس ہی نہیں دیکھی اس کے پر بات نہیں کہہ رہے کازی فائز سے کہہ رہے ہیں اچھا اچھا آگے بڑھیں وہ کہہ رہے ہیں میں جواہز کا مطلب یہ سمجھو کہہ رہا ہے کہ میں جواب ہی نہیں دے رہا ہوں میں جواب ہی نہیں دے رہا ہوں تو یہاں تھا جناب کازی فائز صاحب نے کہا الیکشن کمیشن کے وقیل کی جسٹس آشیہ ملک سے بتتمیز ہی سوال کا جواب نہ دیا گھوماتے پر رہتے رہے جسٹس یاہیہ افریدی نے اتراز کیا اور کہا کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے جس پر کازی فائز زہنے کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے چلیں پہلے اثر مندلہ صاحب سے جو بتتمیز ہی وہ بھی میں نے آپ کو دکھا دی اور جو پھر جسٹس آشیہ ملک سے بتتمیز ہی وہ بھی میں نے آپ کا سامنے رکھ دی انہوں نے یہ کیا اچھا پھر جناب سپریم کورڈ میں سنی اتحاد کانسل کی مقصود نشستوں سے مطالق کیس کی سماعت پھر یہاں پر جو ہے وہ ملتوی ہو گئی آخر میں جاتے جاتے وکیل فیصل صدیقی صاحب نے جو ہے نا وہ ٹھیک تھاک ٹھوکا کازی صاحب کو کسنا سے مٹھا مٹھا الیکشن کمیشن کے وکیل پر جملہ کسا کہ آپ تو نون لی کے فین ہیں نمبر ایک چیف جیسے کازی فائز صاحب سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آج آپ چیز کازی فائز صاحب نے کہا کہ آپ بہت ہنس رہے ہیں تو اچھا یہ نے کہا کہ کازی صاحب کو کہا آپ بہت ہنس رہے ہیں آج میں جو دلائل نہیں دے رہا ہوں اس لیے آپ کی ہنسیاں نکل لیں گے ٹھیک ہے تو جمع کرانے کی اجازت بھی لے لی ٹھیک ہے اچھا یہ سنے ذرا یہ سنے ذرا کیا ہوا آپ بہت ہنس رہے ہیں آج کیا کہ میں آج جلائلیں دے رہا دوسری وکڑی یہاں پہ گرابی تو جناب آج یہ بھی باتیں ہوئیں بہرحال آج یہ معاملہ ناظرین کرام جو ہے وہ چلا گیا جمعہ رات تک نظر یہ آ رہا ہے کہ کیس کو ان پانچ ججز نے ختم کر دیا کازی صاحب یا ان کے خمخیال ججز اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن پریکٹیکلی آج ان تمام ججز نے کیس کی ساری دھجیاں بکھیر دی ہیں کوئی اور طریقہ کار نہیں بچا ان کو بچانے کا کیونکہ کازی صاحب کو مجھے لگتا ہے یہ کانفلیکٹ آف انٹرسٹ بھی ہے کہ اس کیس کا دریکلی فائدہ ہوگا کہ ان کی ایکسٹینشن کر دی جائے گی اور وہ اس کیس کو سننے ہیں اور اس کو اس کو ڈیفینڈ کرتا چلے جا رہے ہیں اور ایسی ہی لگ رہا ہے جیسے کہ وکیل سے زیادہ وہ بزاتا خود اس کو یہ تو شکر ہے جنہیں لائیو کوری چل لی ہے کاز صاحب کی یہ میربانی ہے کہ لائیو کوری چل لی ہے آم آدمی دیکھ رہا ہے کہ کوٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے آم آدمی کو بھی پتا ہے کہ کوٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے اور کس طرح سے ہو رہا ہے ٹھیک ہے سب کو نظر آ رہا ہے اچھا جناب اس کے علاوہ سنی اتحاد کانچل جو ہے نا وہ آج باہر آئے انہوں نے علامتی جو ہے نا وہ بیٹھک بھی کی اور یہ ساری چیزیں بھی کی اور اس کے علاوہ بھی پتا چلا جی پاکستان تریکین صاحب ایک جرگہ بنانے کی بات کر رہی ہے اور علی امین گنڈاپور صاحب اس جرگے کو بلا رہے ہیں اور اس جرگے کے اندر بہت اہم ترین باتیں ہوں گی اور دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ تھوڑا سا پیچھے آٹ گیا ہے وفاقی گورنمنٹ بھی وہ کہہ رہے ہیں ہم آپریشن عظم استحقام نہیں ہے یہ اس طرح کا آپریشن نہیں ہے کہ ڈسپلیس کرنا پڑے اور یہ وہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے جبکہ یہ بھی کہا گیا ہے اب اس آپریشن عظم استحقام کو ویجن عظم استحقام کے نام سے چینج کر دیا گیا ہے تو بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں بڑے سارے معاملات ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ساری اس وقت چیزیں ہیں اور آخری چیز یہ ہے وہ یہ سمجھ لیجئے جو کہتے تھے پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر بجٹ بنانا پڑ رہا ہے یہ حقیقتہ نال نکرام قوم کے سامنے کھل چکی ہے اب نہ خیال لکھے خدا حافظ پاکستان زندہ مات